دوستو فلحال ہم موجود ہیں کاما میں اور آج کاما میں جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں آہل کلکشن یہ کپڑے کا ایک سوروم ہے اور برال گاؤں کے سیکل کا یہ سوروم ہے تو سیکل پر جانلے وہ حملہ ہوا ہے ان کو پیروں میں گولی کے چھرے لگے ہیں اور ان کو پیچکس اور چاکووں سے ان پر وار کیا گیا ہے تو وہ جکمی حالت میں ان کو بھرتپور ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کر دیا گیا ہے اور حملہ وروں کو بھی ان کی کھوج کرتے ہوئے بھنیارہ گاؤں میں ان کو پکڑ لیا گیا ہے اور وہ فلحال اب پولیس کی گرفت میں ہیں تو یہاں حملہ کس وجہ سے ہوا اور کیا کیا باتیں تھیں اس کے بارے میں کچھ لوگ یہاں موجود ہیں سیکل کا یہاں بھائی موجود ہیں تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ واردہ کس وجہ سے ہوئی کیا آپ کا اندازہ ہے آپ جو جس پہ حملہ ہوا ہے یہ آہل کلکشن کے نام سے یہاں پہ یہ سوروم کا ہے تو آہل نام ہے اس کا جو وہ کیا لگتا ہے آپ کا یہ میرے بھائی ہے اپنا یہ ہے سوروم تو اس پر جب حملہ ہوا تو آپ کو کب پتہ چلا اس کے حملے ہم تو گھر پہ تھے کھے تروانے جارے تو پھون گیا ادھر سے اس کا بیوی کا تو اس نے بتائی ایسے ایسے تو ہم ترنت آگئے ہیں اس نے ہمیں یہاں کوئی پائے نہیں لے گئے اس ٹھا کے حملہ کرنے والی لوگ کون ہیں یہ کچھ پتہ لگا اب یہ حملہ کرنے والے تو ابھی کوئی پتہ نہیں لگا وہ ہم نے دیکھے تو تھے پولیس کی گاڑی میں گوزر سے لگ رہے ہمیں اور گاڑی میں جس میں اٹھا کے لے گئے اس پہ بھی گوزری لکھ رہا ہے کون سی گاڑی تھی وہ تھا رہے بلیک اچھا اس گاڑی پہ گوزر لکھا ہوا ہے گوزر لکھا ہوا ہے تو وہ پولیس سے جھگڑا تھا پہلے نہیں اب کوئی جھگڑا نہیں ہمارا کسی سے بھی اس کے پیٹ میں بھی لگی ہے سر میں بھی لگی ہے ہاتھ میں بھی لگی ہے گولی کا چھرات پیر میں لگا ہے تو پیٹ اور سر میں کس چیز کے لیے وہ ایک تو پیچکس تھا ایک چاکو تھا روڈ بھی تھی وہ بتانے میں تو آ رہے ہیں پانچھے لوگ تھے اب ہاتھ میں تو پولیس کے ہوئے تین آئے تو پکڑے کیسے گئے وہ وہ بھنڈیارہوں میں گہرہ کر آؤں ان کا کیسے پتہ چلا بھنڈیارہ ترپ جا رہے ہیں وہ ہم آئے ہیں جیسے ایسے ہی پھون کرتے رہے گام گہلے اور پولیس کو بھی کر دیا پولیس بھی لگی سنگ گام گہلہ پھون کر دیا ہم نے انہوں نے گھیر لیا تو بھنڈیارہ کی گرامیڑوں نے پکڑا ان کو ہاں کیا لگتا ہے آپ وہ میرا چھوٹا بھائی وہ تو چھوٹا بھائی ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہم حملہ وروں نے حملہ کسی لیے کیا کس جیسے کیا یہ تو اب پوچھنے سے پتہ پڑے گا پولیس پوچھتاچ کرے گی کہ یہ کوئی پھروتی کا معاملہ ہے کہ آپ اس میں کوئی بیواد کا چکر ہے کہ کوئی راج نیتی کا چکر ہے یہ تو ابھی پوچھنے سے پتہ لگے گا پولیس پوچھے گی ان کو ہم کیسے کہہ دیں کہ جاہدہ کی کمی ہے نو مچ کی کمی ہے نہیں ہم کسی کہہ سے نہیں کہہ سکتا سننے مارا ہے کہ کئی دن سے دھمکیاں مل رہی تھی اب یہ دھمکی تو آتی رہتی ہیں اس سے تو ہم بھی رات میں منع کر رہے تھے دھمکی دھمکی کس نے دی فون پہ دی یا پھر ہم نے سامنے دی نہیں فون پہ ہی آتی ہوگی ہے تو ہم معلوم نہیں ہم تو دھمکی کون سے فون نمبر سے آئی ہے یہ کچھ پتہ ہے تو آپ لوگوں کو یہ آپ لوگ ستر کیوں نہیں ہوئے جب دھمکی مل رہی تھی تو آپ لوگوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اس کے لیے ہمیں سابدان ہونا چاہیے وہ مکتیار کے سنگ رہتا اس نے پتہ نہیں کیوں نہیں سوچا ایسا کہ وہ سمجھ رہا ہوگا کوئی اوسائی ہوگا مجھا لی رہا ہوگا کوئی یہ نہیں پتہ کوئی اٹھانے والا یہ دھمکی کیا کہہ کر مل رہی تھی بھائی یہ میرے ایک معلوم نہیں اس سے پتہ ہوگا میں تو جمعیدار ہم رہتا ہم مل رہت نہیں آپ کو نہیں بتایا نہیں پھر کس کو بتایا تھا کہ دھمکی مل رہی ہے اب یہ تو ابھی کسی کو نہیں بتایا وہاں نے اس پتہ پڑے گا کیا ہو دا کیا کیا سکت کیا معاملہ وہ آ جائے گا بھرت پور ہے ابھی بھرت پور لے گیا ابھی کنڈیشن کیسی ہے ان کی کنڈیشن ابھی تو صحیح ہے کتنی دیر پہلے بات کیا آپ نے میرے کو قریب ایک گھنٹہ ہوگا بات کر رہا ہے آہل بات کر رہا ہے سیکل نام اس کا سیکل نام اچھا سیکل نام ہے یہ آہل تو کسی بچے گناہ تو سیکل کی اب تو طبیعت کچھ ایسی ہے وہ بات کر رہا ہے میں نے تو ابھی دیکھا نہیں ہے ماں سے بات ہوئی ہے ماں بھی سنگ ہے اس میں وہ کہہ رہا اچھا آپ کی تو ماں سے بات ہوئی ہے ماں سے بات ہوئی ہے سیکل سے نہیں گئی تو آپ آپ لوگ جیسے جو پولیس کو لوگ دے دی ہیں جو ان کو آپ نے دیکھا ہی جا کر دیکھا گاڑی میں دیکھا تھا بیٹھا بیس پولیس کے ہم تو یہ سوچ رہے تھے کی پولیس نہ پکڑے ہم پکڑ لیں ان کو گھر پہ لے جا کے ہاتھ پیر کاٹ کے جب دے یا ان کو جندہ جلا دیتے ہم تو یہی کرتے ہیں اب کیا کریں پولیس کا آگے پیس نہیں ہم تو نہیں چھوٹتے ہیں ان کو نہیں ہماری گاڑی اتنی گئی ہم تو ان کو پٹک کے ہلا سکتے ہیں تو اتنا گصہ تھا بھائی کی گصہ تھا بھائی کی چھوٹے دیکھیں ہمارا کوئی کسی سے لگ جھگڑا ہی نہیں ہے نہ کسی سے لین دینے کی بیواد نہیں ہے تو یہ کہاں سے میٹ رہا گیا اس لئے گصہ تھا ہم تو ان کو چھوٹتے تو جب ہی چھوٹتے ہیں تو جندہ جڑاتے یا ہاتھ پیر کاٹتے ہیں اور پولیس کا آگے پیس نہیں کھائی پولیس لے آئی ان کو تو ابھی یہ پتہ نہیں چلے شکریہ